جی اروبہ خبر ہے کہ عمران خان کے جلسے والے دن کنٹینر لگا کر راستے بند کرنے سے چنگچی والوں کی چاندی ہو گئی روکس کو تو روک لو تبدیلی آئی رہے صاحب آپ ادھر کیوں بیٹھے آئے میں وامی ہو گیا ہوں افتاب جب تک یہ بیل منڈے نہیں چڑھتی یعنی یہ تحریک چل رہی ہے یار الیکشن نہیں ہوتے آپ پھر سے وزیراعظم نہیں بنتے اللہ تمہیں خوش رکھے میں تب تک وام میں رہوں گا اور جو ہی وزیراعظم بنا پھر سے ککون میں چلا جاؤں گا ایک ککون میں ککون میں جاتا ہوں آپ ایک طرح سے ککون میں ہی رہتے تھے ایم این ایس سے ہی نہیں ملتے تھے میں نے ایک بات کرنی ہے آفتاب اور یہ ہی بیٹھ کے کرنی ہے جی حکم کریں حکم کریں اے حمزہ یاد رکھنا ہر گھر سے کارکن نکلے گا تم کتے کنٹینر لگاؤ گے بھائی واہ واہ خان صاحب واہ یاد آواز وہ آئی دی جلسے میں آتی ہے یاد آپ کرتے جائیں یہ یہ آواز آپ دیتے جائیں تو پھر سے کریں نا پھر سے کریں اور گھر سے کارکن نکلے گا تم کتے کنٹینر لگاؤ گے یاد جب آئے گا عمران سبتی شاہ رہنا دو رہنا دو اس کو رہنا دو کیوں اس کے بغاری چھیک ہے یاد اتنا ہم اتنا اچھا سنگر ہے اس کا گھٹپ تو دیکھو مائی دی چگی لگ رہا ہے آپ کی اس بات نے آدھی مائی دی چگی کو ناراض کر لی آپ کون ہے بھئی سر میں بتاؤں جناب اجازت ہے حضور سر ہر جگہ پہ کنٹینر لگائے گئے ٹھیک ہے ہم سب کو روکا گیا کہ ہم جلسے میں شریک نہ ہو سکیں ٹھیک لیکن پھر بھی میں اور میری بیگم سب سے پہلے پہنچیں ہم نے گاڑی پاک کی سر ایوان عدل وہ دیکھا آپ نے کہاں پہ ہوئے سیکیٹریٹ کے ساتھ جی سر وہاں سے پیدل گئے ہم جلسے میں اچھا اور صرف ہم ہی نہیں بہت سے لوگ تھے سر اب سچویشن یہ ہے سر کہ مسلم مارڈل سکول کے باہر ایک کنٹینر لگایا ہوا تھا کربلا گامے شاک کے مین گیٹ پہ جی سر لوئر مال ٹھیک اور دوسرا راوی پل کے پاس ہو ہو اور ایک سرکولر روڈ پہ شیرہ والا گیٹ تو پھر آپ پہنچے کیسے سر ان دو فرشتہ صفت لوگوں کی وجہ سے نہیں یہ ہے کون باجی ہونے میرے کو پوچھنا کوئی سادھا سادھا نہیں لگ دا سادھا کوئی جسرہ جنہوں کنٹینر رکھ رہے سانو چارے پاسے اچھا ہنسی چنگچیں اندر لیا کے پھیر رہا سی نہیں تو کیوں باہر کیوں نکلے باجی انہوں نے نکل رہا نہیں دیتا انہوں نے کیا کنٹینر رکھتے رہے کرینا چلی یہاں گیا تاکہ لوگ نہ آ جا سکتے پہلے تو ایسی مجوس ہوئے تو چنگچیز کتنی تھی بیچ میں تھی پہنٹی چنگچی اندر سی بابا جی بھول مزے لیا سی سارے ہاں نے کیا ہوا کیا پھر تو انہوں نے پتہ ہے کہ انہی خلقت گڑیاں لیا کے اندر نہیں سی وار ساکتی انہوں نے رستے کارتے سی باندھ امران خاند ہے جیڑے منن آلے ہو تو انہوں نے پتہ کاٹ نہیں آگے تو اباں ڈیڑھڑ کروڑا لی گڑی کنٹینر دی پڑھلی سایڑ دے کلی گھلو دی لمارس ایسی ایسی نفیس سواری میری چنگچیز بیٹھی میں داسنی سا کچھ بووا ہی اور اچھا تو تم نے یہ ترسیل شروع کر دی اوہو میں سانے تین سو پھیرا لیا اچھا ترسیل ہے نو غلط پاسے نہیں لیا کہ جانا اسی پلے کی تینے لوکان تو پیٹرل کیا کیا پٹرال بہت اچھے فون کی تے اپنے یاراں دوستا نو پیدل ٹورے نے اتھو بہت لہاں ہتھان چھونا دے کہ یہاں نے شاپران چپو آیا ہے وہ پھر اندر آیا نی ایسی جو ٹینکیاں چپایا ہے جو بنگیا ہے جے دیکھو ایڈیس زندہ دل لو پیسہ ساڑکو بہت آگیا جے نہیں تو آپ کو پولیس نے نہیں روکا سبحان اللہ کیا کہنا جی ایک دفعہ پھر پہلے کہنے دیا یار ہولی ایسی انہوں بہتے پیسے بچے نہیں کیونکہ انہوں بکایا دین دی عادت نہیں نا بکایا تو لیندے نہیں سی کسے خراب گنڈے دے موں آ لیا تسی پیسے ہی بکایا دن دے ہی نہیں کسے پھٹے سنڈے دے موں آ لیا میرا ہی خیال کر لو گنڈے صاحب اس کا نام نہیں ہے ابھی اس نے کہا ہے نہیں وہ تو اس نے جگت کی تھی لوگ انہیں کہتے ہیں گنڈے صاحب علی پور گنڈا سمجھے میں علی پور گنڈا ہمین گنڈا پور کو کہتا ہے علی پور گنڈا صاحب توٹیاں خیرہ بہت اچھے بچے جین خان صاحب بہت اچھا دے پاک لگنے جے بس کنٹینر ہو نندر نا جانے سڑکان دے لگے رہے ہیں اب ان کو چپ کرا دو اب انہوں نے بات جب آئے گا عمران سب دی جان بڑھنے گا نمہ پاکستان اچھا بند کرو اچھا میں جذبے دیکھے نے لوگا نے نہیں دیکھے چھوٹے بچے نے کو وہ تھے راشہ زیادہ ہونا ہے کہ یہاں نے فیٹر لائے نمہ اور وہ پہنچے جذبہ لے گے ہر بندہ باقی بڑی عوام آئیے باقی باقی سب رش بہت تھا وہ ہے وہ ہے میں ایک چھوٹی سی بات تھا پتہ کیا آپ کے یہ جو ورکرز ہیں ڈس آرگینائز بہت ہے میری بات سنلے نیکسٹ ایک لاکھ بندہ تو صرف وہ بریج پہ تھا آپ کو پتہ ہے باب تو کر لینے تو یہ وہ کہیں نا ہم چھوٹ کر جائیں گے اچھا جی آپ کہیں نے میرے پاکستانیوں جی سخابت خاص طورتیں تم پاکستانی نہیں بھی آگا نا تو میری گال سو میں آگیا ہوں یہ پاکستانی ہیں آپ کو کس نے کہا جائیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ مائیدی چگی کیا تو مائیدی چگی نجیریہ جی وہ فیصلہ باد میں ہے خاص صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں کا لینڈ مارک ہے مائیدی چگی ڈی گراؤنڈ پیپلز کلونی بٹالا کلونی دوبی گاٹ بہت اچھے ہوتے پانچے نمبر ویگن چلو دے رہے اچھا ایک اس کا دارکر ایسپیکٹ بھی ہے یہ جو گریٹر اقبال پارک ہے نا جہاں جناب نے تقریر فرمائی جلسہ کیا اس پارک کا ستیاناس ہو گیا جنگلیں ٹوٹ گئے گھاس برباد ہو گئی کیاریاں پلٹ پلٹ گئیں تو میرا مشورہ ہے کہ اپنے والنٹیرز سے کہیے بلکہ اپنی پارٹی کے عمرہ سے کہیے کہ ایک چھوٹا سا ڈونیشن ایک چھوٹی سی ایپ اس کے لیے بھی بنوا دیں کہ پارک ہی امپروف کر دیا جائے کچھ بہت اچھی تجویز ہے کہ نہیں اور کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ بھی ایک مثال ہوگی شکیل صاحب نمبر ایک چاندگاریہ لینے اینہ نے لطیفہ سنایا ساریاں سواریاں بے ہوش بہت تو نقصان ہو گیا ہو گیا ایوی نقصان اسی چھکیل صاحب کو پورے کیتے اسینا تھا لیپ ٹاپ کھولے اسی اینہ کو ٹوٹل جیدی کی تھی سام لیپ ٹاپ ہے اسی اتو پیسے دیتے گے واپس کیتا بیٹری نمی کو آو اور چنگ چنگ بیا کہ لیپ ٹاپ کھول لیا تھا سو ٹاپ کھول لیا